پچھلے سال آئی پیل ٹونامنٹ میں کنگ سلیون پنجاب اور راجستان رویلز کے بیچ ایک میچ کے دوران مانک ڈنگ ویواد کافی چرچت چرچہ میں رہا تھا اس میچ میں تتکالین کنگ سلیون پنجاب کے کپتان روی چندرن اشوین نے راجستان رویلز کے خلاب جو سپٹر کو بنا گیند فیکے ہی نون سٹرائکر چھوٹ پر رن آؤٹ کر مانک ڈنگ ویواد کو ہوا دی دی دراصل روی چندرن اشوین نے بٹلر کو آئی پیل کے احتیاز میں پہلی بار مانک ڈنگ کا شکار بنایا اس سمیں بٹلر تیتالیس گیندوں میں انہتر رن بنا کر کھیل رہے تھے اور اشوین نے چیتابنی دیے بینا انہیں مانک ڈنگ سے آؤٹ کیا جس سے ان کی کھیل بھاونا کو لے کر سوال بھی اٹھے مل کے نیاموں کے انسار تیسرے امپائر نے بٹلر کو آؤٹ دے دیا لیکن ایسے وکیٹ کھیل بھاونا کے بپریت مانے جاتے ہیں اس کے بعد بٹلر اور اشوین کے بیچ تی کی بحث بھی ہوئی میچ کے بعد جب اشوین نے مانک ڈنگ اور کھیل بھاونا کو لے کر اٹھ رہے سوالوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میری اور سے یہ بہت سہش تھا یہ یوجنا نہیں تھی یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ کھیل کے نیاموں کے بھیتر ہے دراصل آپ کو بتا دے گی میچ میں دوسرے چھوڑ پر کھڑا بلیواز اگر گینج باج کے ہاتھ سے گینج چھوٹنے سے پہلے کریس سے بہا نکل آئے تو سے رن آؤٹ کرنے کو مانک ڈنگ کہتے ہیں بھارتیوں میں کپل دیم نے دکشن اپریقہ کے پیٹر کسٹن کو انیس سو بیان نبے اور تیرانوے کی سیریز کے دوران مانک ڈنگ سے آؤٹ کیا تھا وہیں گریلو کرکٹ میں سپینر مرلک کارتک نے بانگلہ دیس کے سندیپن داس کو رنڈی ٹروفی میچ میں اسی طرح سے آؤٹ کیا تھا روی چندرن اشوین ابھی تک اسنیم کی چرچہ کرتے ہیں اشوین اس سال آئی پیل میں دلی کیپٹلز کی اور سے کھیلیں گے جو سنیوب طرف امیرات میں انیس ستمبر سے شروع ہو رہا ہے دلی کیپٹلز کے گوش پانٹنگ کو لگتا ہے کہ پانٹنگ کھیل بھاونا کے خلاف ہے اور ان کی ٹیم اس آئی پیل میں اس کا استعمال نہیں کرے گی خیر آپ کی کیا رہا ہے ہمارے گمنٹ باکس پر منشن کرنا نہ بھولیں لڈی نیوز روم کی ٹھپوٹ